تو کیسے ہیں آپ؟ میری طرف سے آپ سب کو عیدالعزہ کی خوشیاں اڑواز میں مبالک ہوں ویورز جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عیدالعزہ کی آمد آمد ہے اور مڑیوں میں چاندروں کی خریدہ فروخت بھی اپنے اروج پر ہے عیدالعزہ اسلامی تہواروں میں سے دوسرا بڑا تہوار ہے جس پر دعوت، ملنا ملانا، قربانی کا گوشت ترہ ترہ سے پکا کر کھانا عام ہوتا ہے اور بائی سے خوشی سمجھا جاتا ہے جہاں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مٹن اور بیف زیادہ سے زیادہ کھائیں وہاں اس بات کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ گوشت کو محفوظ کر کے زیادہ سے زیادہ دنوں تک استعمال کیا جا سکے کیونکہ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ غربہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے دوسرا حصہ رشیداروں کے لیے اور تیسرا حصہ ہوت اپنے لیے رکھ لیا جاتا ہے تو ایسے میں گوشت کو محفوظ کرنے کا ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے آج کال تو تقریبا ہر گھر میں فریچ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بھی گوشت کو حفظانے صحت کے اصولوں کے مطابق سٹور کرنا ضروری ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی فریچ یا فریزر کے وغیر گوشت کو محفوظ کرنے کے بہترین طریقے اور مزید بتاؤں گی کہ گوشت کھاتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح کے کسائی سے گوشت بنوانا چاہیے تو دیکھتے رہیے اسلام علیکم یورز میں ہوں میمونہ مسئلہ اور آپ کو اپنی ویڈیو میں ایک بار پھر سے ویلکم کہتی ہوں یہ بات سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک دن میں 30 کلومیٹر سے زیادہ نہیں بھاگ سکتے کیونکہ آپ کا جسم اس کا قبول نہیں کرے گا بلکل اسی طرح آپ ایک دن میں اپنی روز مرہ کی ضرورت کے مطابق 20 گرام سے زیادہ پروٹین حضم نہیں کر سکتے اس دلیل سے یہ بات ثابت ہوگی کہ خاص موقعوں پر ہم ضرورت سے زیادہ کھانے کا استعمال کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں پریشانیں اٹھاتے ہیں جاندر کی قربانے کے لیے ماہر اور پرفیشنل قسائے سے کام لیں ایسے قسائے سے جو محض وقت گزاری اور پارٹ ٹائم کے طور پر کام کرتا ہے ان کے ہاتھ میں نہ ہی تو صفائی ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کے گوشت کو کیسے کارتنا ہے اپنے کام میں ماہر قسائی اس بات سے اچھی طرح اگاہ ہوتا ہے کہ زیبہ کس طرح کرنا ہے اور وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ گوشت کا کونسا حصہ قابل استعمال ہے اور کونسا غیر ضروری ناتجربہ کار قسائی اس بات سے ناواقف ہوتا ہے اس لیے وہ ہر طرح سے تمام گوشت کو کارت دیتا ہے جس کے استعمال کے بعد گیس اور حازمی کی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اکثر لوگ اس بات سے اتفاق کرتے نظر آتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو دھونا نہیں چاہیے لیکن یہ آپ کی پسند پر منصر ہے لیکن اگر حفظان صحت کے طریقوں پر عمل کیا جائے تو یہ بات ضروری ہے کہ گوشت کو کئی بار اچھی طرح دھونے کے بعد محفوظ کر کے استعمال میں لائے جا سکتا ہے جو کہ میدے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ دلزہ ایسا موقع ہے جب آپ اپنی روز مرہ سے ہٹ کر ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ گوشت کے مختلف اور مزدار پکوان ہوتے ہیں جن کا مزہ صرف اس خاص موقع پر ہی آتا ہے لہٰذا یہ آور ایٹنگ میدہ اور نظام حضم پر بوری طرح اصل ڈالتی ہے کھانے کو اچھے طرح حضم کرنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں کیونکہ پانی جلد حضم کر کے میدے کو صحت مند رکھتا ہے یہ ایک عام سا اصول ہے کہ کچھا گوشت تقریباً تین دن تک فریج کے نچلے کھانے میں محفوظ رہ سکتا ہے فریج کا ٹمپریچر چونتیس فورن ہائٹ رکھنا چاہیے اس سے کھانے کی چیزوں کی زندگی بڑھ چاہتی ہے اس سے کم پر اگر گوشت رکھا ہوا ہو تو اس وقت تک محفوظ رہے گا جب اس کو پروپر طریقے سے رکھا گیا ہو گائے کے گوشت کو خاصا محفوظ سمجھا جاتا ہے جو گوشت کے شوقین لوگ ہیں وہ اسے سٹیک، روست، کیمہ اور دوسرے ذریقوں سے کھا کر لطف اندوس ہوتے ہیں لیکن بیپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تیز آنچ پر پکایا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت کے ہر ٹکڑے میں اس کی سطح پر بے شمار بکٹیریا پائے جاتے ہیں پیسے ہوئے گوشت میں بکٹیریا اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے اس لیے ان چیزوں کو دھام کر رکھنا چاہیے اور دھام کر ہی پکانا چاہیے ہمارے ہاں گوشت کو پلاسٹک کی تھیلیوں میں رکھا جاتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے ماہرین کے مطابق ان تھیلیوں یا بردنوں میں گوشت رکھنے سے ان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اس لیے انہیں نان پلاسٹک ڈش میں رکھا جانا چاہیے جو کہ کسی دھات کی بنی ہو جیسے سلوہ سٹیل یا شیشے بغیرہ کی اور اسی کے ڈھکن سے اسے فریج میں رکھ کر کور کرنا چاہیے یاد رہے کہ سختی سے کور نہیں کرنا بلکہ اتنا دھاکنا ہے کہ اس میں ہوا پراس ہوتی رہے مختلف انداز میں کٹے ہوئے گوشت کو مختلف عرصے کے لیے فریز کیا چاہ سکتا ہے جیسے کٹا اور بغیر پکا ہوا گوشت کو چھ ماہ تک گوشت کے بڑے حصے جیسے سٹیک اور روست وغیرہ کو سات ماہ تک اور گوشت کے چھوٹے حصوں کو چار ماہ تک فریز کیا چاہ سکتا ہے اس کے علاوہ کیمے کو تین ماہ تک فریز کیا چاہ سکتا ہے بہت ساری دفعہ لائٹ جانے یا فریزر کے کام نہ کرنے سے گوشت کے خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اس لیے بغیر فریزر کے گوشت کو چند کار عام طریقوں سے محفوظ کیا چاہ سکتا ہے گوشت کو قدرتی طور پر ہوا میں خوشک کر لیں اس کے لیے اسے چھوٹے چھوٹے سلائٹس کی شکل میں کارٹ لینا بہتر رہے گا خوشک گوشت میں سے موسٹریز ختم ہو جاتا ہے جو بکٹیریا اور فنگس پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اسے خوشک کرنے سے پہلے اس پر نمک اچھی طرح لگا لیں نمک گوشت میں رہ جانے والی نمی کو ختم کرتا ہے اس لیے گوشت چھ ماہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے گوشت کو نمک لگا کر محفوظ رکھنا ایک قدیم نسخہ ہے جو آج بھی کارامد ہے اس کے لیے گوشت کو لمبی شکل میں کٹوائیں اور اس کے ہر اگلے پچھلے حصے پر اچھی طرح نمک لگائیں نمک اس میں سے نمی کو ختم کرنے کے ساتھ نئے بکٹیریا اور جیراسیم کو پیدا ہونے سے رکھتا ہے اس کو پکانے سے پہلے اچھی طرح دھونا محنت طلب کام ہے کیونکہ اگر اس میں نمک رہ جائے تب آپ کی پوری ڈش برباد ہو سکتی ہے نمک ملے گوشت کو چھ ماہ تک محفوظ گیا چاہ سکتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو معلومات نہیں لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے سبسکرائب کا یہ ریڈ بٹن دبائیے اور اس پیل آئیکن پر پلک کیجئے ملتے ہیں کورنے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کورنے ویڈیو میں